بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سکھ لیے سے ہیں آئی پوپا بھی لیے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے بریڈڑو جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کو بچے بڑے سارے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ بچوں کو آپ نے اگر تیار کر کے فریج میں رکھے ہوں تو لنچ بکس کے لیے بھی تیار کر کے دے سکتے ہیں پھر شام کی چائے کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزتار بنتے ہیں اور مزے کے لگتے ہیں اگر آپ نے فریج کیے ہوں تو چٹ پٹ اس کو فریج میں سے نکال کے آپ شام کی چائے کے ساتھ فسر کر سکتے ہیں اور اگر مہمان آ جائے تو تب بھی آپ نے اگر فریج کیے ہوں تو نکال کے امپی آگے بنا کر آپ سکتے ہیں جلدی جلدی یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور جٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں ایک چھوٹا کپ میں نے مٹر ڈالے ہیں اب اس میں میں یہ ایک ٹی سپون سارٹھ شامل کر دوں میں میں تھوڑی سی گاجریں وہ شامل کر دوں گے اور ان کو اپلنے کے لئے اور اب ان کو میں مز کر دوں گے اور پانچ منٹ کے لئے میں مبال لوں گی پانچ منٹ کے لئے میں پٹ تندے دوں گے تاکہ یہ اچھی طرح گال جائے اب مٹر ہمارے اپل گئے اور پانی بھی ان کا خوشف ہو گیا میں مرچیں شامل کر دوں گے یہ پوٹی امیر چاہیے میں اس میں شامل کر دوں گے یہ پوٹی امیر چاہیے پوچک دنیاں اور بھی رہے دو ٹی بل سپون میں اس میں شامل کر دوں گے پیازہیں میں اس میں شامل کر دوں گے مسالیں اس میں شامل کر دیں گے اب تھوڑی ریل میں اس کو بھونے گی اور اس کے بعد اس کا میں نے جو بھی اس میں پانی ہے نا تھوڑا بوت کو سارے ہشک کر دینا ہے کیونکہ علو میں نے والے ہوئے ہیں پانی ہشک کرنے کے بعد میں اس میں علو ڈال دوں گی ڈیم میں نے بن کر دی ہے اب میں اس میں علو ڈال دوں گی اور اب اس مسالے کو سارے کو اچھی طرح مکس کر لوں گی وہ میں اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ اس میں مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں علووں کو میں نے پہلے اوبالا ہوئے اس میں کے لیے راک دوں گی سارے اس میں مکس کر دی ہیں صرف مزمتیں رہ گئی تھی یہ اب میں اس میں شامل کر کے جس کو راک دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے یہ جو میں نے مسالہ تیار کیا ہے یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اس کو میں نے ٹی بے میں نکال لیا ہے چھے سات پیس بریڈ کے لے لیے ہیں اور اب میں ان کے کنارے کاٹ لوں گی اس طرح سے چھے سات پیس بریڈ کے لیے ہیں اس کو بریڈ کے کنارے کاٹ لیں ہیں اب میں اسی طرح سے ساری کاٹ تھی جاؤں گی اور ان کو پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی اور یہ جو کنارے ہیں بریڈ کے جو میں نے تارے ہیں بریڈ کی چیزیں بناوں گی بریڈ روڑ یا اس طرح کی جو بھی چیزیں بناوں گی ان کے اوپر استعمال کر سکتی ہیں ان کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں بریڈ کے کنارے میں نے اچھی طرح کاٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان کو میں چاروں طرف سے ایسے تھوڑا تھوڑا گیلا کر لوں گی پانی میں گلا کرنے کے بعد اس کو میں ہاتھوں کے ساتھ درمیان سے نہیں میں نے اس کو ڈبویا ساری نہیں یہ میں نے ڈبوئی بریڈ صرف سیڈوں سے ڈبوئی ہے جب اس کو میں اس طرح ہاتھوں کے ساتھ دماؤں گی نا اچھی طرح سے تو پھر یہ پوری بریڈ خود بخود گلی ہو جائے گی اب یہ ہماری پوری بریڈ گلی ہو گئی ہے اس طرح سے اگر آپ فیلنگ بنائیں گے نا تو پھر آپ کی بریڈ جو ہے ٹوٹے گی نا اگر آپ وہ زیادہ اس کو گلہ کر لیں گے نا تو پھر بریڈ ٹوٹ جائے گی اب یہ جو فیلنگ ہے نا اس کو آپ نے ایسے درمیان میں راکھ کے نا ہاتھوں سے اچھی طرح ایسے دبا لیں اور فیلنگ میں نے اس کے اندر لگا لی ہے یہ اب ایک طرف سے میں نے اس کو اوپر فولڈ کی ہے اب دوسری طرف سے بھی اس طرح میں نے ایسے ہاتھ میں آپ لینے اس کو اور یہ جو کنارے ہیں نا ان کو ایسے آپ لاتے جائیں ایسے اب یہ جو کنارے ہیں ان کو میں ایسے ہاتھ کے ساتھ فولڈ کرتی جاؤں گی اس طرح سے تاکہ اس کے کنارے جو ہیں وہ کھلے نہیں اب اسے بھی میں نے اچھی طرح پال کر لیا اور اب اس طرف سے بھی اس کو روڈ کر لیں گی ایسے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہمارا رول تیار ہو گیا اب اس کو میں یہ رول والا آٹا ملتا ہے باہر کا ملکوں سے یہ بہت مل جاتا ہے یہ میں اس کے اوپر ایسے لگا لوں گی اچھی طریقے سے ایسے اس کے کونوں میں بھی اس طرح سائیڈوں پر اس طرح دوا کے اس کو رول کر لوں گی ایسے یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا رول تیار ہو گیا ہمارا رول تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا بان گیا اب اس کی طرح میں سارے رول تیار کر لوں گی اب سارے رول میں نے تیار کر لیا اور اب میں ان کو فرائی کر لوں گی اور آئل بھی ہمارا گرم ہو گیا اس کو میں نے اوپر اکھا ہوئے اب میں اس میں سامل کر دوں گی آنٹ کو آپ نے جاتا تیز آنٹ پر نہیں ان کو بنانا ان کو لکی آنٹ پر بنانا ہے تیز آنٹ پر آپ ان کو بنائیں گے تو یہ جال جائیں گے الکی آنٹ پر یہ بہت ہی اچھے فرائی ہوتے ہیں اب ہمارے فرائی ہو گئے ہیں ان کو آپ نے زیادہ ملت لہنا ان کو الکابر ہو نہیں رکھنا ہے اگر زیادہ جال جائیں تو وہ پھر کانے کے قابل نہیں رہتے آپ نے ان کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ہمارے گولڈن ہو گئے ہیں اب ہمارے بریڈ رول تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو میرے بریڈ رول کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائٹ کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ